موسیقی انیس کے ہنسے میں ایک دہائی اور نو اکائی ہوتی ہیں گنتی میں مکمل قدرتی ہنسہ ایک سے کم اور نو سے زیادہ نہیں ہے کوئی بھی فلسفر آج تک نو سے بڑا ایک عدد والا حصہ نہیں لاسکا اور نہیں لاسکے گا گویا کہ اس انیس کے عدد نے ایک سے لے کر نو تک کے تمام ہنسوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نو کا ہنسہ ایک ایسا ہنسہ ہے کہ اسے ایک سے لے کر کسی بھی بڑے ہنسے سے درد ضرب دی جائے تو حاصل ضرب کو آپس میں جمع کر کے ایک ہنسہ جواب میں لائے تو جواب نو ہی آئے گا مثلا دو ضرب نو is equal to 18 جواب کو جمع کرے ایک جمع آٹھ نو تو اس طرح 8 ضرب نو بہتر جواب کو جمع کرے سد جمع دو نو اور اس طرح 154 ضرب نو اس کا جواب کیا آتا ہے 1386 اس کو جمع کرے تو اٹھ آرہ آتا ہے اور پھر ایک جمع آٹھ اس جواب کو جمع کرے تو پھر نو آتا ہے کسی بھی مکمل عدد کو نو سے زرب دے کر حاصل زرب کو اسی طریقے سے جمع فرمائیں گے تو جواب نو ہی آئے گا جب آپ انیس ہنسا کی تفصیل میں جائیں گے تو ایسے حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گے کہ انسان بے ساختہ فقار اٹھے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو قرآن پاک میں چھوٹے بڑی ایک سو چودہ صورتیں ہیں جو انیس کو چھے سے زرب دینے کا حاصل ہے یعنی چھے زرب انیس ایک سو چودہ جب آپ قرآن مجید کی صورتوں کو آخر سے پیچھے کی طرف گنیں گے تو پہلی ون ناس پھر فلک تو ٹھیک انیسوے نمبر پر صور اکرا جو پہلی وئی ہے وہ آتی ہے قرآن پاک آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خروق کی تعداد بھی انیس ہے آپ حیران ہوں گے کہ بسم اللہ شریف میں آنے والے چاروں الفاظ یعنی اسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں جتنی بار آئے ہیں وہ انیس پر پوری تقسیم ہو جاتے ہیں کسی ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہے مثلا لفظ اسم قرآن پاک میں کل انیس بار آیا ہے لفظ اللہ چبیس سو اٹھان میں مرتبہ آیا ہے جو ایک سو بیالیس کو انیس سے ضرب دینے کا حاصل ہے یعنی چبیس سو اٹھان میں تقسیمی انیس مساوی ایک سو بیالیس لفظ الرحمن ستاون مرتبہ آیا ہے جو تین ضرب انیس کا حاصل ہے لفظ الرحیم ایک سو چودہ بار آیا ہے جو کہ چھ ضرب انیس کا حاصل ضرب ہے یعنی ایک سو چودہ تقسیمی انیس مساوی چھ تو ان الفاظ کا قرآن مجید میں اس قدر جچے تلے انداز میں مرکوم ہونا محس اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ رب بھی کہنات کہ قدرت کاملہ کی ایک عظیم دلیل اور حکانیت قرآن حکانیت قرآنی کا ناقابل تردید ثبوت ہے جساں کی قبل ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہے جو کہ چھ ضرب انیس کا حاصل ضرب ہے اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی ایک سو چوالیس ہے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے اور سورہ نمل میں دو مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے ایک مرتبہ آغاز میں اور ایک مرتبہ مطن میں اگر سورہ توبہ کے آغاز میں بھی بسم اللہ شریف آ جاتی ہے اور سورہ نمل میں بسم اللہ شریف دو دفعہ آگئی تھی تو ان کی مجموعی تعداد ایک سو دس ہو جاتی ہے جو کہ انیس پر پوری تقسیم نہیں ہوتی ہے اور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ترتیب قرآنی اور مطن قرآنی سب اس قادر مطلق اور عجیب شاہکار ہیں